فیڈ کروائی نہیں ہے بلکل بھی چیک کریں یہ بچارہ اس کی قسمت ہے کہ یہ بھی تک جس طرح کی اس کی کنڈیشن ہے کہ یہ سروائیو کر رہا ہے بڑے ہی خیال کے ساتھ کہ برڈ کو بھی نہ بکتے ہیں یہ چیک کریں یہ جو چیک ہے نا یہ بھی تھوڑا سا انڈر سائز رہ گیا اسلام علیکم ویورز نیم بشیر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آج کا ہمارا ویلوگ آئی میں آج ہی دن اس وقت بارہ بجے کا اور موسم کی کنڈیشن آپ چیک کریں اس وقت نا اور اس کنڈیشن کی وجہ سے شدید دھوند کی وجہ سے میری ایوری کے اس وقت کے حالات ہیں دھوند تو ہے ہی ہے اور اس کے ساتھ آج جو موسم ہوا ٹھیک ہے انوائرمنٹ نمی بہت زیادہ ہے اس میں یہ ابھی آپ فلور دیکھ سکتے ہیں فلور کی کنڈیشن سے اندازہ لگائیں صبح جب میں ایوری میں آیا نا مطلب صبح برڈز کی جو بھی ہماری روٹین ہوتی ہے وہ سب کرنے آیا تو یہ فلور سارا اس طرح سے تھا جس طرح بارش سے بھیگا ہوتا ہے نا یہ چیک کریں ابھی کی کنڈیشن سے تھوڑا ساندازہ لگائیں یہ پودوں کی کنڈیشن سے آپ تھوڑا ساندازہ لگائیں ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو پولی تین کی کورنگ ہے نا یہ نہیں میں نے ہٹائی آج نا اس کے ساتھ یہ دروازے والا جو پورشن ہے نا اس سے ہوا کافی زیادہ آتی ہے یہ در سے ہوا سیدھی آ رہی تھی اور یہ ساتھ ہدھر بیٹھے ہیں جی ہمارے سیلف پیسٹ پیپائٹ اور اینوں کے ان کو سردی سے بچانا تھا برڈ کوئی بھی ہے اس کو سردی سے بچانا تھنڈی ہوا سے بچانا اور یہ میں بچا رہا ہوں جی دروازہ کھول میرے کام چیک کریں تو اس کا میں سلیوشن یہ کرتا ہوتا ہوں اس طرح سے اب دروازہ نہیں اوپن ہوگا ایسے ڈور کے لیے ایک سپرنگ آتا ہے جو دروازے کو آٹو میں کنورٹ کر دیتا ہے جو ایوری کا ڈور ہوتا ہے نا وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے کھلتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی وہ سپرنگ کے پریشن کے ساتھ لیکن ادھر کوئی ایسی سپیس نہیں ہے جہاں پہ میں وہ سپرنگ لگا سکوں اور یہ ایکسن نا مجھے وہ کہتے بھی ہوتے ہیں بھائی مارے ایک برڈز والے ہی دوست ہیں بھائی آپ کا پھر سے نقصان ہوگا اس کا کوئی سلیوشن کریں ایک تو سلیوشن اس کا سپرنگ والا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈبل ڈور کا اوپشن ڈبل ڈور کا اوپشن اس طرح سے کہ اس شکا پہ میں اندر والی سائٹ پہ ٹھیک ہے یا باہر والی سائٹ پہ تھوڑی سی جالی ایکسٹینڈ کر کے نا ایک ڈور رول لگاؤں اور دوسرا ڈور یہ ہو ٹھیک ہے اگر ان کیس ایوری میں یا کوئی برڈ نکلا بھی ہونا تو یہ والا دروازہ لگا ہو جو اندر والے دروازہ ہے اور ایک جو اس کے درمیان سپیس ہوگی تھوڑی سی اس میں وہ برڈ نہیں جا سکے گا تو اس طرح برڈ کا لاؤس کا نکلنے کا رسک جو ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے ابھی آپ کو بتا رہا تھا جیسے کہ میں سردی کا حوال کے ہوا سے بچا رہا ہوں ٹھیک ہے ونٹر کیئر پہ جو میری ویڈیو ہے وہ الحمدلہ الحمدلہ کمپلیٹلی ریڈی ہو چکی ہے مطلب ایڈنگ بغیرہ اس کی ساری اور کافی مطلب وہ ڈیٹیل ویڈیو بنی ہے آلموسٹ ففٹی منٹس تھی تو آپ اسے خود اندازہ لگا لیں اس میں جیسے میں نے سمر کیئر کا آپ کو بتایا تھا اس طرح سے ونٹر کیئر کا اے ٹو زی اس میں آپ کو ساری چیزیں برڈ کو سردی سے کیسے بچانا ہے ہیٹر کا استعمال ایوری میں لائٹ سردیوں میں کتنی آئے اس کے علاوہ برڈ کی ڈائیٹ کس طرح کی ہو چکس کو بھی اس طرح فیٹ کروانا ہے برڈ کو سردی سے کیسے بچانا ہے تو یہ سارا کچھ اس کا ایک پوائنٹ ابھی آپ کو جو میں ابھی دکھا رہا تھا کہ یہ میں جو آپ کو بتایا ہے کہ آج جو کورنگ ہم نے دی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے ہے اس ویڈیو میں یہ کلیرلی بتایا گیا ہے کہ سردھوا چاہے دن کے ٹائم ہو یا راہ کے ٹائم وہ برڈ کو آپ کے نال لگے اس کی جگہ پہ آپ نا اگزاست فین یوز کر لیں تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ اگزاست کا اپشن آپ اس سائیڈ پہ رکھ لیں ایک وہ جو کورنگ نظر آ رہا ہے تو انشاءاللہ جلدی یہ بھی تھوڑا سا چین کروں گا اگزاست کی واقعی ہی ضرورت ہے یہ ہیمیڈیٹی چیک کریں جی سیونٹی فور پہ پہنچی ہو یا اچھا آپ کو ادھر میٹر کا ڈیفرنس چیک کروا ہوں یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں ایک بات دیکھنے کو ملے گی ایک میٹر ادھر پڑا ہے اس پر ٹیمپریچر سولہ شو ہو رہا ہے سکسٹین پوائنٹ تری اور ادھر جو برڈ کے کیج کے ساتھ ٹیمپریچر میٹر لگا ہوا ہے اس پر جو ٹیمپریچر ہے یہ شو ہو رہا ہے ایٹین ابھی جی ادھر ایک ہمارا پیر ہے اس نے نا ماشاءاللہ چکس نکالے ہوئے ہیں اور میں نے نا آج ان کے چکس کو منیٹر کرنا ہے ابزارب کرنا ہے چیک کرنا ہے اب وہ چیک کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا آپ کو ایک بارتا ہوں یہ جو باکسی دیا جو سامنے رینج میں ہیں ان کو میں ڈیلی بھی چیک کر لے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ چیک کرنے بھی ایسی ہے لیکن وہ جو باکس ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر ہمارا ڈاوکہ کیے جا چکا ہے ادھر وہ کیج پڑا ہے تو ادھرنا سپیس بلکل کنفائن چھوٹی سی ہو گئی ہے تو ادھر سے کھڑے ہو کے اور پھر یہاں سے ایسے باکس ہے کرنا یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے چکس بھی جو ہے نا کلیر نہیں نظر آتے اس کے چکس جو ہیں وہ نکلے ہوئے لیکن جو سپیس کم ہونے کی وجہ سے اور کنڈیشن جو ہے ان کی مطلب ادھر سے تھوڑی سی نا وہی سپیس والا فیکٹر جو ہے نا تو ریگولر نہیں چیک ہوتے تو بھی آج چیک کرنے لگا ہوں کچھ دین کے بعد دیکھتے ہیں جی کیا آپ ڈیٹس ہے چکس کی ساتھ آپ کو بھی دکھاتا ہوں آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں سوفٹ فوڈ میں دیکھے گیا تھا تو ماشاءاللہ سارا فیڈ کروا دیا ہے اس سے کنڈیشن تو بڑی صبردستی معلوم ہوتی ہے بھی آپ کو تھوڑا سا چیک کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ چیک کریں تو مجھے نہیں پتا اب یہ ٹوٹل کتنے چیکس ہیں اب بھی ان کو باہر نکال دیں ہیں کیونکہ باکس کے اندر ان کی کنڈیشن اچھی طرح سے ویڈیبل نہیں ہے ہاتھ چیک کی ہیلتھ چیک کرنی ہے کنڈیشن چیک کرنی ہے کوالٹی چیک کرنی ہے اور یہ سارے چیکس جو ہیں نا وہ اینو کے ہیں اینو ریڈ آئیز کے تو ابھی چیک کرتے ہیں جی ان کو یہ ادھر ہم نے باسکٹ رکھی ہوئی ہے اس میں ٹھیک ہے وہ نیسٹنگ پریشل ڈال کے یہ ساری صرف چیکس کو باہر نکال کے منیٹر رکھنے کے لئے رکھی ہوئی ہے یا ان کی پکچرز وغیرہ بنانے کے لئے تو ابھی جی چیکس نکالوں پر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں جی اب یہ دیکھنا جی سپیس والا جو فیٹر ہے نا یہ کتنا ادھر سے تنگ کر رہا ہے پیرنٹس اس کے اچھے بچے ہیں باہر نکل کے بیٹھے رہتے ہیں صرف چیکس کو فیڈ کرواتے ہیں اور ابھی جو چیکس کی کنڈیشن دیکھی ہے نا اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کو چیکس کو بروڈ کرنے کی مطلب ان کے اوپر بیٹھ کے ٹیمپریچر دینے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باکس جو ہے کورنر میں ہونے کی وجہ سے اس کے صفائی بھی مشکل ہے تو آج اس کے صفائی بھی کر دیتے ہیں جی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو رہ گئے ہیں ماشاءاللہ چیک کریں جی ٹکس کو فیڈ ہوئی اور یہ ماشاءاللہ سے چیکس ہیں ان کے پینج پروپر اور یہ دیکھ لیں جی اچھا یہ میرے پیچھے نا رنگ نیک کا پیر ہے اوپر اور اس کے آپ کام چیک کریں شور اس طرح سے کرنے لگیا ہے جیسے اس کے چیکس ہوں بھائی ابھی آپ نے بریڈنگ کی اچھا یہ والا ہے یہ فیمیر نا یہ میرے ساتھ کافی پرینگلی ہو چکی ہے لیکن اس طرح کی حرکتیں بھی کرتی ہے چیکس چیک کریں ماشاءاللہ سے اچھا جی اچھا جی ابھی ہم نے جس کام کے لئے ان کو نکالا ہے ان کی ہم نے ہیلتھ چیک کرنی ہے ہیلتھ چیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست ماشاءاللہ سے چیک کریں اچھا ابھی نا ایک چیز دیکھیں آپ ادھر یار یہ والا چیک جو ہے نا یہ کافی چھوٹا رہ گیا ہے اور اس کو فیڈ بھی نہیں ہوئی اب ایک یہ چیک دیکھیں اور یہ والا چیک دیکھیں ٹھیک ہے بڑے چیک کو فیڈ بھی پروپر ہوئی ہے انہوں نے فیڈ پروپر لی ہوئی ہے اور یہ چیک بھی ٹھیک رہ گیا ہے لیکن اس چیک کو نہ انہوں نے فیڈ کروائی نہیں ہے بلکل بھی چیک کریں یہ بچارہ اس کی قسمت ہے کہ یہ ابھی تک جس طرح کیس کی کنڈیشن ہے کہ یہ سروائیو کر رہا ہے اب ادھر اصل چیز آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ جب پیر اس طرح سے چار پانچ چھے چیک دیتا ہے تو جو لاس چیک کیسے اینڈ پہ ہے چوتے ہیں نا ایک دو وہ ایک تو بڑے چیک کے پاؤں کے نیچے آکے یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہاں پھر وہ فیڈ نہیں لے پاتے بڑا چیک جو ہے وہ جلدی فیڈ لے لیتا ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ساری فیڈ اس نے لی ہوئی ہے تو اس بچارے کو اس کا حق پہنچا ہی نہیں ہے تو یہ بچارہ رہ گیا ہے سمارٹ سا تو اب اس کا ہم نے کرنا ہے جس سیلیوشن سیلیوشن کیا ہے وہ بھی آپ کو ابھی ویڈیو میں چیک کرواتا ہوں یہ ابھی نہ ادھر پیئر ہے اس کے بھی ماشاءاللہ سے چیکس کی ہیچنگ ہوئی ہے بلکہ اس کی تو میں نے آپ کو نا بوکس لگانے کی ویڈیو اور سارا کچھ نا آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا ابھی فیلحال یہی ایک پیئر ہے جس کے جو چیکس ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس برڈ کے ساتھ اس چیکس کے ساتھ ان کی ایج بغیرہ سائز بغیرہ وہ میچ کرتا ہے تو فوسٹنگ میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ دو تین دن سے زیادہ چیکس کا ڈیفرنس نہ ہو اور پیرنٹ ایکسپٹ بھی کریں تو ابھی جی یہ ٹیسٹ کیس ہے ابھی اس چیزن کا بلکہ نہیں پہلے فوسٹنگ ویسے کچھ چکا ہوں کوکٹیل کی نہیں کی لیکن لاؤ برڈز کی کی ہے آجا بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی آجاو 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 بسم اللہ ما شاء اللہ سے اس بوکس میں بھی ایکس آ چکے ہیں آجاو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یار یہ بڑی ہی اچھا بڑے ہی خیال کے ساتھ کہ برڈ کو بھی نابت اوہ یہ چیک کریں جی پکڑ لیا ادھر سے یہ رہی اچھا یہ چیک کریں جی ما شاء اللہ سے یہ وہ چیک ہے جو بھی رکھا ہے اور یہ باقی کے چیک اور ما شاء اللہ سے ان کو فیڈ ہوئی ہے تو یہ دیکھیں جی اب صرف اس کو فیڈ ہونی رہتی ہے تو دیکھتے ہیں جی پیرنس اس کا کیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جس چیز سے جس سین سے میں ڈرتا ہوں کہ برڈ نہ نکل جائے وہ ہی ہوا ہے لیکن بڑی ہمت کر کے میں نے ادھر سے ہی پکڑ لیا ورنہ مجھے ایوری کے اندر نہ کیچل لانا پڑنا تھا اور کیچل لانا تھا تو سارے برڈ نے ڈسٹراب ہونا تھا لیکن شکر ہے بچت ہو گئی ہے لیکن لیکی لی بھائی چانس یہ تھوڑا سا سوٹھوٹ بچ گیا تھا آج تو یہ بھی اب بس ہم اس پیئر کو دے دیں تو کوشش یہی کرنی ہے کہ صبح کے ٹائم اللی موننگ جب آپ نے برڈ کو سوٹھوٹ دیا ہونا مطلب جس کے نیچے آپ نے چکس رکھنے ہیں اس کو آپ نے سوٹھوٹ ضرور دینا ہے فوسفنگ کے بعد تو پھر ہی وہ اچھی فیڈ کرواتا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا ایکسٹراب بچا ہوئے یہ بھی میں اس پیئر کو بھی دے دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن واہ یہ تو ماشاءاللہ سے اس نے ختم بھی کر لیا ہے یہ لے اس برڈ کو ہم نے مزید ڈسٹراب نہیں کرنا جسے نہ کر لیا تھا اچھا میں نے برڈ کو پکڑا ہے نا وہ میل تھا اور بڑا ہی ماشاءاللہ سے پیارا اور کوالٹی کا میل ہے تو اس کو میں نے پکڑا ہے نا اس کے کروپ سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا اس کا کروپ فیل ہے وہ بینا فیڈ کروانے کے لیے باکس میں بیٹھا تھا ڈسٹراب کر دیا اس کو تھوڑا تھا اب آجائیں جی یہ والے جو چکس ہیں یہ سردی میں پڑے ہیں سب سے پہلے ان کو اٹھا کے ہم سائیڈ پہ رکھیں اور اس کے بعد یہ جی باکس جو ہے اس کو اب ہم نے ساف کرنا ہے تو آجائو جی یہ لے جی اتر کیا ہے سردی زیادہ ہے اور نیسٹنگ مٹیریل گیلا ہوتا ہے ڈروپنگ ہوتی ہے زندگی ہوتی ہے اس وجہ سے سفائی جو ہے وہ ریگولر لی کرنی پڑتی ہے باکس کے تو میری اس طرح کی روٹین نہیں ہے کہ میں گندہ رکھوں باکس کو یا کوئی اس طرح کا سسٹم اچھا ابھی اس باکس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم نے نکال دینا ہے وہ سامنے ایک باکس پڑھا ہے اس میں نیسٹنگ چینج کیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ والا ٹھیک ہے یہ والا دیسے سارے اس طرح سے میں چینج کرتا رہتا ہوں تو اس کو بھی ہم نے باہر نکال دینا ہے ابھی کے لیے وہ جو سامنے باکس پڑھا ہے اس میں نیسٹنگ مٹیریل ڈال کے وہ واپس اس پیر کو لگا دینا ہے اور اس کے چیکس ادھر جو ہیں وہ شیفٹ کر دینا ہے یہ بیشکس اور یہ جی باکس جو ہے وہ نیسٹنگ مٹیریل ڈال کے نیا باکس وہ لگا دیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نیا باکس کیوں وہ والا باکس ساف کر کے کیوں نہیں لگایا اصل میں سردیوں کی وجہ سے جو باکس کا فلور وہ ڈروپنگ نیچے جا جا گے اس کا جو لیکوڈ پورشن ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے گیلا اگر میں اس کو ساف کر کے اس کے اوپر ہی نیسٹنگ مٹیریل ڈال کے رہے دیتا تو زیادہ تر کیسیز میں اس کے نیچے مائٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ برڈ کے لیے ہامفل ہوتے ہیں ابھی جی ویسے یہ چک ہے نا یہ بھی تھوڑا سا انڈر سائز رہے گیا لیکن یہ چیزیں ساری دیکھ نہیں پڑتی ہیں اس وجہ سے ریگولر باکس وغیرہ چک کو اور برڈ کو منیٹر کرنا چاہیے آج بسم اللہ سردی کافی زیادہ ہے جی ویورز ابھی میں آیا تھا ایوری میں ٹھیک ہے شام کا ٹائم ہماری جو ابھی لائٹ آن کی ہیں اور لیکن کی کافر رہی ہے یہ جو تقریباً ڈائیگنل میں ایریا جو ہے انکور کیا تھا اور دھونتگی کنڈیشن ابھی بھی وہ ہی ہے سارا دن سورج نہیں نظر آیا کوئی بھی ذرا سا بھی اور ابھی اس وقت شدی ٹھنڈی انہوں کا دوسرے پیر کی نیچے تو میں ابھی آیا ہوں میں نے کہا چلیں جی اس کو بھی چیک کر لیں پروگرام ٹھیک ہے یا پروگرام اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کیونکہ مجھے نا فوسٹر پیرز کی بڑی ہی بھی تھی وہ یہاں پہ بلکل بھی نہ ہوئی بسم اللہ رحمان وحیم ماشاء اللہ دونوں بیٹھے ہیں یہ ایک اچھا سائن ہے ابھی ان کو باہر نکال نکال نا اچھا یار یہ پڑھا ہے وہ چیک نا یہ دیکھے نکل گیا اچھا دونوں بیس چلیں جی دونوں بیس نکل گئے ہیں بسم اللہ رحمان وحیم اڈے ہاتھ یار پوز زیادہ تھنڈے ہیں تو یہ چیک پڑھائے فیڈ تو اس کو ہوئی ہے ماشاء اللہ اور چیک کریں جی فیڈ بھی کیسی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی اس وقت سوپر ڈوپر قسم کی فیڈ باقی جی اس کو پیر بھی ہمارے انہوں کے جو ہیں وہ ready ہو چکے ہیں جی اچھے والے تو یہ تو چلیں پہلے کے چیک ہیں انہوں صبح بھی فیڈ ہوئی تھی تو یہ تو اس کا ہی پارٹ ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ کیسا لگا کیا اچھا لگا فیوریٹ گی اپینین اپنی درور شیئر کی جگہ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنے بیل نوٹکیشن آن کرنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ